موسیقی اللہ اکبر میں یہ بھی کہہ دوں تو غلط نہ ہو کہ اللہ بھی ذکر اللہ تطمئن القلوب کے مزداق بھی ہیں جن سے میری مراد جنب حضرت مولانا افروز عالم صاحب دامت برکتہم العالیہ ہیں میں اس وقت حضرت والا سے گزارش کرتا ہوں مختصر کلماتِ عالی سے ہم سامین کو آپ ضرور نصیحت کریں میں حضرت والا کا استقبال چار مصروں سے کرتا ہوں کہ زندگی فانی ہے سجانے کی ضرورت کیا ہے حسن دنیا کو دکھانے کی ضرورت کیا ہے ہم ایسے عامال کرو کہ روح سے خوشبو نکلے اتر کپڑوں پہ لگانے کی ضرورت کیا ہے اتر کپڑوں پہ لگانے کی ضرورت کیا ہے مائک پر حضرت مولانا افروز عالم صاحب دامت برکتہم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والیکم السلام الحمدللہ الحمدللہ اتر کپڑوں پہ لگانے کی ضرورت کیا ہے اتر کپڑوں پہ لگانے کی ضرورت کیا ہے اللہم مبارک اللہ محمد وعلا علی محمد وعلا علی محمد وعلا علی محمد وعلا علی محمد میرے محترم دوست وفضل کرو آج کی اس مجلس میں دو باتیں آپ لوگوں سے چاہی جا رہی ہیں کہ وہ دو باتیں ہم لوگوں کی زندگی میں ایسے آجائے کہ ان دو باتوں ہی کے لئے ہمارا جینا ہمارا مرنا ہو جائے ایک بات یہ ہے کہ نات نبی سے مقصود کیا ہے وہ ہے ہم سب کے دل میں سرور کونین تائدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ ہو جائے ایک یہ مطالبہ ہے دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ تمام دنیا کی مساجد ایسی ہو جائے کہ دنیا کی تمام چیزوں سے اچھی ہو جائے بے شب اس کے محافظ آپ یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں علمہ اقبال بہت بڑے شاعر گزرے ہیں اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے آمین سمان انہوں نے ایک جملہ کہا وہ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے گوشے گزار کر دوں انہوں نے کہا اے ہندوستان کے مسلمانوں تم اپنی مساجد اور مدارس کی حفاظت کر لو کیوں کہہ رہے ہو آگے خود کہہ رہے ہیں کہ اندلوس کے اندر بھی ساتھ آٹھ سو سال تک مسلمانوں کی حکومت تھی اور ہندوستان پر بھی لگ بگ اتنی دنوں تک حکومت تھی ساتھ آٹھ سو سال کے قریب انہوں نے کہا کہ مسلمانوں نے اندلوس کے مسلمانوں نے تاریخ بن زیاد کی وہ کستیاں جلانے کی حکائق اور وہ داستان اور وہ تاریخ بھلا دیئے تو اندلوس جس کا نام آج اسپین ہے وہاں کرتبہ اور گرناطا جیسے جیسے علاقے میں ایک ایک لاکھ نمازی نماز پڑھنے والی مسجد تھی ایک ایک لاکھ نمازی جس مسجد میں آ جاتا تھے اتنی بڑی بڑی مسجدوں میں مسلمان آتے تھے مسلمان آباد تھے مسلمانوں کی حکومت تھی شان و شوقت تھی مگر مسلمانوں نے مساجد و مدارس کی حفاظت کی ذمہ داری اس پر جان و مال اپنا لگانا چھوڑ دیا تو آگے کیا مفتی تقی عثمانی صاحب مدزل و عالی بہت بڑے مفتی ہیں پڑوس کے ملک کے انہوں نے کہا کہ میرا اندلوس اسپین جانا ہوا میں ائرپورٹ پر اتر کر کے تھوڑا آگے گیا نماز کا وقت ہوا میں نماز پڑھنے کے لیے جب ازان ہم اور ہمارے ساتھ ہی دے رہے تھے تو لوگ ایسے دیکھ رہے تھے جب نماز پڑھ رہے تھے تو تاجب سے دیکھ رہے تھے کہ یہ اٹھک پیٹھ کر رہے ہیں تو کہا کہ مجھے رونا اس پر آ گیا کہ جہاں زرے زرے میں مسلمانوں کے آزان کی آواز بھوجی تھی جہاں چپے چپے پر مسلمانوں نے سجدہ کیا تھا مگر مسلمانوں نے جان مال اپنا مسجد اور مدرسے پر لگانا بند کر دیا تو جہاں پر ایک ایک لاکھ نمازی راتے تھے ایک ایک مسجد میں وہاں پر نماز تعجب کی چیز بن گئی ہے میرے بھائی ہیں آپ یہ یہ ایک صرف آپ کا ایک کٹھا کرنا مقصد نہیں ہے آپ کے پیچھے جذبہ ان شائروں کے ذریعے سے خصوصاں ہا رہے ہیں حضرت جتنے دور سے چل کے آئے ہیں یہ جذبہ بٹھانا چاہا رہے ہیں کہ نبی سے محبت ہو مسجد و مدارس سے محبت ہو اور یہ محبت ہم سے مطالبہ کر رہا ہے کہ ہم اپنی خواہشوں کو مٹا کر کے میرے نبی کی سنتوں پر اپنی زندگی کو نچھاور کریں اور مسجدوں میں اپنے ایک وقت کھانا کم کھالیں مگر ان مساجد و مدارس کی حفاظت کے لیے اپنا جان مال وقت اپنی صلاحیت اس پر نچھاور کر دیں میں یہ کیوں کیا ہا رہا ہوں جاتے ہو کیوں 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 میں ایک واقعہ بتا کر کے اپنی بات کو ختم کر دوں گا شعرہ اکرام کے حوالے آپ کو کر دوں گا ایک دفعہ اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تھی بیٹی آئی دوڑی بھاگی امی امی ابو سام ہو گئی اس صبح سے دکھائی نہیں دے رہے ابو سام ہو گئی ابھی تک دکھائی نہیں دے رہے امی تو خوب جانتی تھی کہ کہاں گئے ہیں میرے سرتاج کہاں گئے ہیں دونوں جہاں کے سردار کہاں گئے ہیں وہ ایک جنگہ بائٹ کر کے لوگوں کے دین کی بات نہیں بتاتے تھے جیسے میں بتا رہا ہوں کبھی اس گلی میں کبھی اس پہاڑ پر کبھی اس میلے میں کبھی ادھر کبھی ادھر جانتے ہو کیوں دین پہنچانے کیلئے کہ آپ تک دین پہنچ جائے دوسرا دین آیا ہے بیٹی بیٹیوں کو باپ سے کچھ زیادہ ہی والے آنہ پیار ہوتے ہیں وہ طلب گئی دوسرے دین امی ابو نہیں ابھی آیا ہے امی ابو نہیں آیا ہے تسلی دی رہی ہے بیٹی بیٹی سے آنکھ میں آسو آگے چہرہ گھما لیا اما خدیج رضی اللہ تعالی چہرہ گھما کر کے کہاں بیٹی سر گھما پہنچانے کیا گئے ہوں گے مگر جان نہیں ہوں گے کہ کہیں گئے ہوں گے تو کیا مراد ہے پتہ نہیں کیا کہیں ہوں گے کہوں نے ابو جہان ابو لہب مار رہا ہوگا کس گلی میں کودا پھکا جا رہا ہوگا کدھر کٹا بھی چھائے جا رہا ہوگا یہ اب مخدی جلد اللہ تعالی جانتی تھی مگر چہرہ گھما کر کے بیٹی کو تسلی تھی کہ میں تو طلب رہی ہوں گی بیٹی بھی طلبنے لگے گی تیسرا دین ہو گیا تیسرا دین ہو گیا بیٹی کئی بار جب اسرار کی تو بیٹی کو رو دے ہوئی کہا بیٹی یا ڈھوڑ تیرے امبر نے جانتی کس کس گلی میں ہوں گے جانتی مگر کی گلیوں میں جانتے میرے بھائی میرے بھائی میرے بھائی چار سالے چار سال کی چھوٹی تھی بچی پاؤ میں چپل نہیں ہے گلیوں میں چکرانے شروع گیا اور جو بھی بھی جاتا میرے اپا کو آپ میں دیکھا میرے اپا کو آپ میں دیکھا کوئی کہتا کہ ہاں ادھرتے کوئی کہتا کوئی ادھرتے کبھی کہتا کہ اس میلے کے پاس کبھی کوئی اس بازار میں چکرانے 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 لمبی گلی اس لمبی گلی سے ہستی آ رہی چہرہ پہچا رہی جارہ سوچا کہ چل 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 پیزیں پوچھو جانتوں چہرہ پہچا رہا تھا کی ظالموں اور کابیوں نے دین کے دشمنوں نے کیا آپ تک دین نہ پہنچیں اس کے لیے مارے تھے سر مبارک لہو سر مبارک سے کھون با چہرے مبارک پر کھون آیا بالکل میرے بھائی آپ سن کے چلے جی مگر بات وہی کہ پھر میرے نبی کی مار کھانے کا مطلب کیا ہوا وہ گھر جا کر کس سوچے گا اب جان جان کیا ہوا جو مٹی پھیکتے دھول پھیکتے چہرہ پہچانے جا رہا تھا پیارے آقا گریبان پھٹا ہوا تھا میرے بھائی یہ سوچیں کہ چل چل پچھوں جا کر کے قریبان جا رہے ہیں دور سے پیارے آقا دیکھ رہی ہیں سرورے کون ہے اگر اللہ کے نام کے ساتھ کسی کا نام دکھا ہے آپ کے اور میرے نبی ایسی حسن پہچانے کی جا رہی ہیں اتنا زخمتہ اتنا خون بہتا دوری سے نبی پہچانے کی تو میری تاٹی بیٹی مجھے ڈھوڑ رہی ہے جیسے ایک کریب گئی ہے پوچھا جا 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 آپ نے میری اپا کو دیکھ جو نبی مار کھا کھا نہیں رہے بیٹی کے اس جملے کی تلپا جا کریئے میں کہاں بیٹی بہت دی رہا ہو بیٹی بہت دی رہا ہو ایک جملہ وہ یاد رکھے ہو وہ چھوٹی سی ماسوس بچے کر رہے ہیں اب آپ تو لوگوں کو بھلی بات بند آ رہے ہیں آپ کی ماں کی خدمت کرو آپ تو لوگوں کو بتا رہے ہوگی پڑوسیوں سے مل کے رہو آپ اس میں موقع بازی مت کرو آپ اس میں نفرتے نہ کرو آپ اس میں مل جھوٹ کر رہو چوری نہ کرو جھوٹ نہ بولو نفرتے نہ آپ تو محبت کے در سے دیتے ہیں اب با 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 آپ تو لوگ کیوں مار رہے ہیں تو جان بڑ اس جملے کے بعد میرے پیارے آقا نے کیا کہا بیٹی سبر پر تیرے باپ کا لائے ہوئے دین یہ ہر کچھ پکے مکار میں پہنچ کر رہے ہیں اب بتاؤ میرے بھائی اندلوس بناوگے کہ اسلام کو بچاؤ ہاں بتاؤ کہ بتاؤ کون کون اسلام کو بچائے گا ہم اندلوس نہیں بننے دیں گے اپنے دین کو اپنے اسلام کو اپنے مسجد کو اپنے مدرس کو ہر حال میں بچائیں گے چاہے ہمیں پھاکا کرنا پڑے ہم اپنے اسلام کو اپنی مساجد کو اپنے مدائج کو کھانکاؤں گا دین گے ہم ہر حال میں بچائیں گے چاہے اس کے لیے ہمیں ایک وقت تک کم کھانا پڑے کون ہے ذرا حاضر آگر کے بچائیں گے ہم 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 اپنی زندگی کا ایک مقصد بنائیں گے کہ جییں گے تو اسلام کے لیے مریں گے تو اسلام کے لیے اللہ مجھے آپ کو بھی نبی سے محبت مساجد و مدارس سے نبی کی سنتوں سے محبت کی سو فریصد و فکر 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 وآخر دانانی الحمدراللہ ماشاءاللہ کہتے حضرت مولانا افروض صاحب دامد برگر تحمل علیہ واقعی اللہ والے کی زبان سے جو بات نکلتی ہے تیر اور تلوار کی جو چوٹ ہوتی ہے وہ تو پھر بھی بھر جائے لیکن سچی بات کہ زبان سے نکلی ہوئی بات یا تو دل میں اثر کر کر یہ گھر کر جاتی ہے یا تو یہ کہ دل کے سارے دہانے اور سارے نہاں خانوں میں جا کے پنہاں ہو جاتی ہے براللہ حضرت مولانا کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے بہت خصورت اور خطیمتی نصیحت آپ نے کی باز آجا ابھی ہے وقت غنیمت باز آجا باز آجا ابھی ہے وقت غنیمت باز آجا خین کھلے توبہ کے دروازے ندامت باز آجا اور ناز کر دے گی تیرا شہدان کی صحبت باز آجا کچھ رکھا کر اولیاء سے بھی عطیدت باز آجا باز آجا ابھی ہے وقت ندامت باز آجا اور تیری دولت تیرے مارس نوچ کر کھا جائیں گے چھوڑ دے اللہ سے مت کر بغاوت باز آجا ابھی ہے وقت ندامت باز آجا ابھی ہے اور جس میں رہتے تھے کبھی شہان دنیا شام سے آج ملبہ بن گئی ہوا امارت باز آجا ابھی ہے وقت ندامت باز آجا ابھی ہے اور شیر سنیے گا کہ قبر کی مٹی نے شاہوں کو بھی مٹی کر دیا کچھ رکھا کر اولیاء سے بھی عطیدت باز آجا قبر کی مٹی نے شاہوں کو بھی مٹی کر دیا کام آئی کچھ نہ کام آئی ان کی دولت قبر کی مٹی نے شاہوں کو بھی مٹی کر دیا کام کچھ ان کو نہ آئی ان کی دولت باز آجا ابھی ہے وقت قنیمت بازا اور یہ حکمرہ کو نصیحت ہے کہ ہے اگر لیڈر تو کر انصاف ورنہ یاد رکھ توجہ کا تعلیم میں اہلے اسٹیز سے اور آپ سے میں دعائیں چاہتا ہوں کہ ہے اگر لیڈر تو کر انصاف ورنہ یاد رکھ موت سے اچھی نہیں ہے یوں سیاست بازا ہے اگر لیڈر ہے اگر لیڈر تو کر انصاف ورنہ یاد رکھ موت سے اچھی نہیں ہے یوں سیاست بازا بازا جا اب بھی ہے وقت ندامت بازا ہیں کلے توبہ کے دروازے غنیمت بازا اللہ تعالیٰ کو ہم سب کو ہدایت دے اپنے الحمدللہ خاتل ایک ہماری بہن ہیں انہوں نے سارو پیسے اس مسجد میں اپنا نام درج کر آیا انہوں نے تعبون کیا اللہ تعالیٰ ان کے دینے کو قبول کرے جملہ جائے ضروریات کی تکمیل فرمائے